بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید اب اکثر اوقات ریسٹورنٹ میں جاتے ہوں گے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بل زیادہ آ جاتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں کبھی کچھ ہزار بل زیادہ آ جائے چند سو ڈالر زیادہ آ جائے یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں دنیا کی کسی کونے میں بھی چاہے وہ یو اے ای میں ہوں چاہے آپ ترکی میں ہو دنیا کی کسی بھی کونے میں تو بل زیادہ جب آتا انسان پریشان ہوتا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے اس بات کو جان کے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ پر ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں پر کل ایک ایسا بل آیا ہے جس نے پوری دنیا کو دبائی سمیت پورے ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور وہ بل تھا پاکستانی تقریباً سوہ چار کروڑ پے کا بل تھا اور کھانے کا بل تھا آپ حیران ہوں گے یہ اصل میں بل آیا ہے دنیا کے بڑے فیمس ترین ترکیش شیف کے ریسٹورنٹ نسر ایڈ پر اب یہاں پر ایماجن کر لیجئے سالٹ بھی آپ جانتے ہیں سب یہ کتنا فیمس شیف ہے دوزا سترہ سے اس نے پوری دنیا میں جس طرح یہ سالٹ ڈالتا ہے اپنے سٹیک کے اوپر یا دیگر جگہ کے اوپر تو اس نے بڑا فیم حاصل کیا اب ان کے ریسٹورنٹ یو ای میں ہیں ان کے ریسٹورنٹ لندن سبیت پوری دنیا میں ہے لیکن اس کا یہ مطلب کہ ایک بندہ اتنے بڑے لیول پر جتنا مرضی فیم حاصل کر لے یہاں پر اس کا بل آیا ہے پاکستانی تقریباً سوا چار کروڑ یعنی آپ اگر لوکل کرنسی میں دیکھے تو یہ ابو زہبی کے اندر اصل میں بل آیا تھا جہاں پر فارمولا ون کے جو ڈرائیور سے وہ وہاں پر آئے چھے لاکھ پندرہ ہزار درم بل آیا ہے اور اس میں انتیس ہزار دو سو اٹھاسی درم ویٹ یعنی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس بھی تھا اب آپ ایمیجن کر لیں کہ سب سے زیادہ یہاں پر مہنگی ترین چیز کیا ہے یعنی زیادہ جس چیز کا سب سے زیادہ بل آیا ہے وہ تھی شراب اور اس شراب کو یعنی یہ دو ہزار نو کی شراب تھی اور اس میں ایک جگہ پر دو لاکھ درم بل ہے ایک جگہ پر تین لاکھ پچیس ہزار درم مل ہے اور باقی ڈیفرنٹ ہے اور کرتے کرتے کل چھے لاکھ پندرہ ہزار درم یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام بندے کی عمر بھر کی کمائی اتنی نہیں ہوتی یعنی سوہ چار کروڑ پیا ایک بہت بڑا اور ایک اچھا گھر آپ کو مل سکتا ہے اور اس گھر کے اندر کئی فیملی میمبرز رہے سکتے ہیں آپ جو غریب ترین علاقے ہوتے ہیں وہاں پر پورے شہر کا کھانا کئی دن کا ان بیسے سے لے کر دے سکتے ہیں اب لوگ وہاں پر حیران ہوئے ہیں کہ چل کیا رہا ہے دیکھیں ہوا یوں ہے کہ غصہ کیوں آیا ہے پوری دنیا کے اندر اور بہران کیوں ہے لوگ چاہیے یورپ کے اندر ہیں یا یو ایس میں ہیں دبائی میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بھلیشیا میں ہیں تھائی لینڈ میں ہیں کیانیڈا کہیں پر بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن بڑھا ہے مینگائی بڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سونے کا سٹیک بیچتے ہو یا شراب دیکھیں بہت سارے لوگوں کی اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ شراب جتنی زیادہ پرانی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوتی ایسی دنیا میں کئی شراب بھی پائی جاتی ہیں ہوتا ہے جو پینے والے ہوتے ہیں اور جو بلین ارزت دنیا کے اندر وہ ان شراب کو خرید لیتے ہیں اب یہ دوہزار نو کی شراب تھی اور آج دیکھ رہے دوہزار بائیس میں اس کو سب ہو رہی ہے تو اس کی قیمت انہوں نے کرونا روپیہ لگائی اور ایک رات کے اندر یعنی آپ چند گھنٹوں کے اندر یہ بل بنا کر دیتے ہیں اور وہ لے کر چلے تو لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور آ کر وہ کھاتے ہیں دیکھیں وہ یہ راہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک پوری عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آٹھ ہرپی آبادی ہے اور ایک فیصد جو طبقہ اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ ننانوے فیصد لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور وہ سارے کنٹرول کریں مثال کے طور پر اب ایلان مسکو اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا کا امیر ترین انسان ہے وہ چاہے تو اس روح زمین پر کھڑے کھڑے وہ دنیا کے قریباً سو سے زائد ممالک خرید سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں تو کوئی پانچ عرب دے دیں پانچ عرب ڈالرز دے دیں تو وہ آپ خرید دائے جا سکتے ہیں یعنی پانچ عرب ڈالر اگر ہمیں مل جائیں تو ہماری فورن پولیسی آپ کنٹرول کر لیں آپ پاکستان کے اندر پندرہ سے بیس عرب لگا کر آپ کوئی بھی حکومت گرا دیں نئی حکومت انسٹال کروا دیں اور اسے اپنی مرضی کے فیصلے کروا دیں جو عمران خان کے ساتھ ہوا تو دنیا کے اندر ایک عجیب و غریب بہران پیدا ہوا لوگ کہا رہے ہیں یہ چل کیا رہے ہیں اب لوگوں نے پہلی مرتبہ اس کو جب کہا کہ کیا تو واقعی سے کہتا ہے کہ quality جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی expensive نہیں ہوتی لوگوں نے اسے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں بہترین سے بہترین کہا نہ ہو ایک شخص نے کہا دو سو ڈالر میرا بل آ گیا تو میں نے طفان مچا دیا کہ اتنا زیادہ بل آ گیا اور میں رو رہا تھا بیٹھ کر تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا چھے لاک پندرہ ہزار درم بل آ گیا ہے یعنی تقریباً پاکستانی سوہ چار کروڑ پر آپ کا بل آ گیا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ کیا تم گولڈن کے سپون دیتے ہو یا تم گولڈن کے سٹیک دیتے ہو یا گولڈ کھاتے ہیں لوگ سونا تم نے لوگوں کو کھلایا ہے یہ چاندی کے تم لوگوں نے بردن وہاں دیئے ہوئے تھے یا وہ ساتھ لے گئے انہوں نے کھا لیا یہ کیا تھا اب امیجن کر لیں مہاتیر محمد آج اپنی سیٹ ہار گئے ہیں اور اس کی میجر وجہ تھی ایکانومی لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی تھی ہم ریسٹورنٹس جاتے ہیں ہم بل نہیں پیہ کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ مہاتیر کے سیٹ ہار انہوں نے کہا کہ 2018 کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنایا اور پرائم منسٹر بنانے کے بعد لنکاوی ایک ایسی جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی جنت مہاتیر وہاں سے بلونگ کرتے ہیں اب وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ویسے تو عبادی ایک لاکہ پورے کا پورا شہر ہے لیکن ایک لاکہ کی عبادی کے باوجود وہاں تین کروڑ سالانہ وزیٹرز آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے وہ دنیا کی جنت ہے یعنی وہ اتنا خوبصورت جزیرہ ہے دنیا کی ہر فسلٹی آپ کو نیچرل وہاں پر نظر آتی ہے اب مہاتیر نے وہاں سے ایک لاکہ عبادی ہے اور وہاں پر پچیس ہزار لوگ ووٹ ڈالنے والے تھے مہاتیر کو چار ہزار ووٹ ملے اور ان کے مخالف کو تیرہ ہزار لوگوں نے مہاتیر پر غصہ نکالا کہ تب کوویڈ آیا تھا تو یہاں پر اس شہر میں جانور باہر آگئے تھے کیونکہ انسان تو تھے ہی نہیں ہمیں کو فسلٹی نہیں ملی تم ہمیں کرائسز میں چھوڑ کر چلے گئے ہو مہنگائی تو نہیں زیادہ ہوگی ہم اپنے بچوں کا گزارہ کیسے کریں گے تو انہوں نے مہاتیر کو شکست دے دی اب یہ آپ اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر نظام گر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک طرف دنیا پوری تباہ ہے مہنگائی سے ایک طوفان آیا دوسری طرف جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی رات میں آپ اتنے کروڑوں کا بل ہو جاتا اور کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ وہ کسٹمر سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہوتی ہے تو ہم یہ بل پوست کر دیں اگر اجازت نہیں ہوتی تو کئی بل تو ایسے ہیں جو آٹھ اٹھ اٹھ دس دس کروڑ تک بھی گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو اور اسی طرح مہنگی شراب آپ نے لے لی اور کئی اس سے بھی زیادہ آپ امیجن کر لیں اگر ایک جگہ پر چار پانچ چھے لوگوں نے بیٹھ کر کہ کھانا کھایا ہو اور وہ پانچ سات کروڑ کا کھانا بن گیا ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں دنیا کا نظام کس طرح جا رہا ہے وہ کیا رہا ہے اس دنیا کے اندر لوگ یہی تو پوچھ رہے ہیں جب سرمایہ دیرانہ نظام ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے چند لوگ بہت زیادہ میر ہو جاتے ہیں اور بیچارے چند لوگ دیکھ رہے ہوتے تو یہ جو اصل میں صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے وہ دنیا کے اندر بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے یعنی آپ کو ایسے معاملات دنیا کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ ویٹر اگر ہے اب سوچئے وہاں کے جو ویٹر ہوں گے یا وہاں پر انہوں نے ان کو کتنی زیادہ ٹپ دی ہوگی اور کتنا کچھ دیا ہوگا کہ ان کی ہو سکتا ہے اس حال کی پوری سیلیڈی نگل جائے تو یہ دنیا پوری میں ایسا معاملہ چل رہا ہے لیکن ایک چیز آپ کو اس میں سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک فیصد طبقہ ہی خوشحال ہے باقی دنیا کے 99 فیصد لوگ اس وقت بدحال ہے اور حالات یہ ہیں کہ ہم پاکستان کے گھر بات کریں تو ہمارا ملک تقریباً تقریباً بینک کرفسی کے قریب پہنچ چکا ہے اور شاید وہ وقت آنے والا ہے کہ زیادہ دیر تک لوگ آپ کی مدد نہیں کریں وہ کہیں گے یہ آپ نے کیا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں یہ اصل میں اس اکثورت ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں